حضرت عسیدنا عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کا محل جنت میں دیکھا کیا ہے حضرت عسیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب میں تھا تو مجھے کیا ہے خواب میں دکھایا گیا کہ میں جنت میں ہوں کیا ہوں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں جنت میں ہوں اور میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ابو تلہا کی بیوی رومیسہ رومیسہ کو دیکھتا ہوں اور کچھ آہٹ سنی کیا ہے کچھ آہٹ سنی تو وہاں پر پوچھا کہ یہ کون ہے فرمایا کہ یہ حضرت عسیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کون ہے حضرت عسیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا اے ساتھ و خوبصورت محل کے وہاں پر نوجوان عورت ہے عورت ہے بہت ہی خوبصورت محل ہے اے ساتھ و خوبصورت محل ہے پھر میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو کہا گیا کہ یہ محل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کیا یہ خوبصورت باتیں دیکھیں جنت کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کن کا مال دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے محل کے اندر جاؤں لیکن اے عمر پھر مجھے آپ کی غیرت یاد آگئی کیا ہے غیرت یاد آگئی اس لیے میں جو ہے میں اندر دا گئی پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان میں آپ پر غیرت کروں گا یہ جو جنت میں باق کرنے کا مقصد جنت میں جو کچھ ملا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں کے صدقے میں ہی تو ملا ہے آپ جو عمر بن خطاب کو لوگ اتنے جانتے ہیں جنت میں آپ نے مال دیکھا اتنی مہربانیاں ہیں یہ عمر بن خطاب کی اپنا کوئی کمال نہیں ہے یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا جو کمال ہے نا آپ کے تلووں کا فیض ہے کیا ہے آپ کے قدم مبارک کا فیض ہے جس کی وجہ سے آج مجھے جنت میں محل دیکھا آپ نے اور دنیا میرا عدو احترام کرتی ہے عزت کے ساتھ نام لیتی ہے اس کی مین وجہ کے ہے یا رسول اللہ آپ ہیں